تشہود میں بیٹھنے کا طریقہ تشہود یعنی کے جس میں ہم اتحاد پڑھتے ہیں اور اس کے بعد دور شرف اور باقی دعائیں صحیح مسلم 1308 حدیث نمبر عبداللہ بن زبیر سے اور انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز میں بیٹھ کر دعا کرتے تو اپنا دائیں ہاتھ اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں ران پر یعنی کہ دائیں ڈانگ پر بائیں ہاتھ بائیں ران پر رکھتے اور کچھ بھائی ایسے کرتے ہیں کہ وہ رکھتے تو ہیں لیکن وہ اپنے ہاتھوں کو نیچے رہ جاتے ہیں کہ وہ گھٹھنوں کو ٹاچھ ہونے لگ جاتے ہیں آپ نے صرف ران پر رکھنا گھٹھنوں پر نہیں رکھنا اس کو اور اس کے بعد اپنے شہادت کی انگلی سے شالہ کرتے اور اپنا گھٹھا اپنی درمیانی انگلی پر رکھتے اور بائیں گھٹنے کو اپنی بائیں ہدیلی کے اندر لے لیتے ٹھیک ہے تو یہ جو کچھ بھائی اپنا گھٹا اندر کر لیتے ہیں اور اس تحشد شہادت والی انگلی سے اشارہ کرتے رہتے ہیں یہ طریقہ اس میں بیان ہوئے آپ نے جو سیدھا آتا اس کو بند کر لینا ہے اور گھٹے کو اندر کر لینا ہے اور آپ کسی تحشد شہادت والی انگلی جو گھٹے کے ساتھ ہوتی ہے وہ باہر رہے اور اس کو ہلاتے رہے کے بعد سنن نیسائی 1269 کیفیت بیان کرتے ہیں نماز کی فرماتا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بایاں پیر بچھایا اور اپنی بائیں ہدیلی اپنی بائیں ہران اور گھٹنے پر رکھا اور اپنے دائیں کوہنی کے سرے کو اپنے دائیں ہران پر رکھا یعنی دائیں ٹانگ پر پھر اپنی انگلیوں میں سے دو کو سمیٹا اور باقی انگلیوں میں سے دو سہلکہ بنایا پھر اپنی شہادت کی انگلی اٹھائی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ اسے ہلا رہے تھے اور اس کے ذریعے دعا مانگ رہے تھے تو تحجد میں آپ شہادل والین انگلی کو ہلاتے رہیں اور حرام اور ہم سے زور دو سے نہیں یعنی کہ پوچھے لوگ بہت سپیٹ سے ہلانے لگ جاتے ہیں اور اس کے ذریعے دعا مانگیں جیسے پہلے ہم اتحادیات پڑھیں گے اس کو درشی پڑھنے کے بعد ہم کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں عربی زبان میں ٹھیک ہے ویسے تو نماز ساری ہی دعا ہے لیکن یہ کہ اس میں ہم عربی زبان میں کوئی بھی دعا مانگ سکتے ہیں جیسے مسلم شریف میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم تحشب میں بیٹھے تو دعا مانگو اللہ منعظہ بھی کا منعظہ بھی قبر تو یہ دعا ہے یہ مختلف دعایں ہیں جو بھی کوئی بھی دعا ہے ربی زدنی علمہ ہے کوئی بھی دعا آپ اس میں بڑھ کر بیٹھ سکتے ہیں اور اس میں آپ جب دعا مانگ رہے ہوں گے تو اپنی انگلی کو ارام ارام سہی لاتے رہیں گے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ